تو جیسا چین چاہتا تھا آخر کار ویسا ہی اس کے چیلے پاکستان نے کر دیا ہے جی ہاں پاکستان میں چناو میں چالبازی ہوئی دھاندلی کی خبروں سے پوری دنیا میں پاکستان نے جگ ہسائی کرا لی اور پاکستان میں سرکار بنانے کی رفو گیری کو لے کر اب چین کو بھی چکر آ رہے ہیں لیکن آخر کار چین اس میڑن چائنا کا ٹھپا پاکستان کی سرکار میں لگانے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے لگاتار جو باتیں سامنے آ رہی تھی بھارت کے خلاف محیم چلانے کے لیے چین کو پاکستان جیسے چیلی کی ضرورت اکثر پڑتی ہے اور اس لیے جنپنگ کے چہرے پر ایک خاص سکون دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اور گرافکس گراری سمجھئے کہ یہ میڈن چائنا جو سرکار ہے مسٹر ٹین پرسنٹ آصف علی زرداری بھی اب راشتپتی بن گئے ہیں وہ چین کے پرانے چاٹو کار رہے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کے نئے پی ایم یعنی کی شہباز شریف یہ بھی میڈن چائنا بنا لگاتار شرافت کے پردھان منتری ایک بار اور بن گئے ہیں اور پاکستان کے پٹھو جنڈرلہ سیم منیر بھی پہلے سے ہی چین کے چیلے بنے ہوئے ہیں ایک خاص رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے راشتپتی چناؤں میں زرداری کی جیت کے بعد چینی راشتپتی شریف زنپن کی بانچیں کھل گئیں مسٹر ٹین پرسنٹ کے نام سے کوخیات زرداری کو انہوں نے ایسی مبارک بات پیش کی جس سے لگا کہ پاکستان میں میڈن چائنا راشتپتی کی تاج پوشی ہوئی ہے لیکن پاکستانی ایکسپرٹس کو اس میں ساجش کی بو نظر آ رہی ہے وہ اسے چین کی چالبازی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں عام پاکستانی بھی ایکسپرٹس کی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ چین دوستی کے نام پر پاکستان کا صرف استعمال کر رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں اس بات کی چرچہ زوروں پر ہے کہ ہندوستان کی سینے تیاریوں سے چین کے ماتھی پر بل پڑ گئے ہیں اور اس سے شریزنپنگ ٹینشن میں ہے چین چالباز بھی ہے دھوکھے باز بھی ہے اور وشواز گھاتی بھی ہے پاکستان کے لوگ اب یہ کھل کر ماننے لگے ہیں انہیں اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ بھارت کے خلاف چین پاکستان کو صرف مہرہ بنا رہا ہے لیکن کئی نادان پاکستانی ابھی بھی چین کی چالبازی کو بھاپ نہیں پائے ہیں کٹروادیوں کا چڑھایا نشہ ان کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے ہندوستان ویرودی پاشرالہ سے نکلے ان پاکستانیوں کو اپنے ملک سے زیادہ چین کی پرواہ ہے ایسے پاکستانیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ آنکھڑا دکھانا بہت ضروری ہے جس سے یہ ساپ ہو جائے گا کہ کیسے چین پاکستان کو کرز کے جال میں فسا کر اپنا گلام بنا رہا ہے کنگال پاکستان پر کل 103 لاکھ کرون روپے کا کرز ہے جس میں سے اس کی صدا بہار دوست چین کے ہی قریب 12 لاکھ کرون روپے ادھار ہیں بیاز نہ چکا پانے کے باوجود بھی چین نے پاکستان کو بیتے چھ مہینے میں 4220 کرون روپے کا لون دیا ہے ساف ہے وستاروادی چین اپنے ایجنڈیو کو پاکستان کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے زرداری کو میڈ ان چائنہ پریسیڈنٹ کہنے کے پیچھے ترک یہ بھی ہے کہ وہ چین کے اشارے پر ناچیں گے اور ان کے اشارے پر کبھی بھی شہباز سرکار کو گرا دیں گے پاکستان میں تو ابھی سے اس پر چرچہ بھی شروع ہو چکی ہے پاکستانی پترکاروں کا یہ شک بے وجہ نہیں ہے کیونکہ آج ساتھ ساتھ راشپتی اور پردھان منتری کی کورسی سمحال رہے زرداری اور شہباز کی تقرار بہت پرانی ہے یہ تو بس ستہ کے لیے سمجھ ہوتا ہے جو دونوں کو ایک ساتھ لے کر آیا ہے یعنی جنپنگ اور زرداری کے کھیل میں پاکستان کا نقصان تیہ ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز